ہم نے سنا تھا کہ چلے ہوئے تیر واپس نہیں ہاتے لیکن اس بات ٹویٹر کی کماند سے نکلا ہوا تیر واپس ہو گیا ہے ایک ٹویٹ آیا جنتہ دلیوں نے ابھی ہم جیسا دیکھ رہا ہے کہ مہا گن بندن میں ٹویٹر وار چل رہا ہے رنبو بھی بن گئی ہے ٹویٹر کی زمین ایک طرف سے کبھی جی ڈی او کی طرف سے آ رہا ہے کبھی آر جی ڈی کی طرف سے آ رہا ہے کبھی رام چریت مانس پر آ رہا ہے کبھی دوسری چیزوں پر آ رہا ہے کبھی تیجسوی بیہار یشراسوی بیہار نتیش کمار بڑھتا بیہار چیزیں آ رہی ہیں اسی دوران اسی درمیان ایک ٹویٹ آیا جو بعد میں ڈیلیٹ ہو گیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا چونکہ اب شیق جھا جو پروکتہ ہیں جنتہ دلی یونائیٹڈ کے انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ کلیر کٹ میں جو آپ کو سناوں گا جو ٹویٹر کے سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ سنیے پڑھائی کمائی دوائی سچائی سنوائی اور کاروائی کی باتیں کرنا تو اچھا ہے لیکن وقت آنے پر سنوائی اور کاروائی میں اتنا پیچھے ہڑ جانا پتہ نہیں کس بات کی دعائی ہے یہ کون بولتے تھے یہ جپٹے سی ایم ٹیجسوی آدو اکثر کہا کرتے تھے وہ اکثر استعمال کرتے تھے تو کلیر کٹ مہا گڑ بندن میں درار کی ساری چیزیں نظر آ رہی تھی ابھی شیخ جھابی اسی دوپتی بہتی ندی میں اپنا ہاتھ دھونے پہنچ گئے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ معاملہ ضرور ہائی کمان تک پہنچ گیا چونکہ پانچ سے دس منٹ جاتے 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 ٹویٹ ہو گیا غیب یعنی انہوں نے اس کو اور ری ٹویٹ کیا ہوتا وہ دوسرے لوگ کیا کرتے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو زبردست دباؤ پڑا اور ہم سمجھ سکتے ہیں دباؤ کہاں سے پڑا ہوگا بھاں گڑ بندن کا دھر میں نبا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو زبردست کہیں سے پڑا اور انہوں نے جلدی سے اپنی ٹویٹ کو ڈلیٹ کر دیا لیکن جب ایک بار آپ نے تیر چلا دی تھی تو وہ پیشے لوڑ جاتا ہے لیکن وہاں نہیں لوڑتا ہے جہاں اس کے داغ پڑ جاتے ہیں تو داغ پڑ گئے اس کے پوری طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی ٹویٹ تھا جس کو انہوں نے ڈلیٹ کیا ہے یعنی کہ کبھی جگدانان سنگھ کبھی سودھاکر سنگھ کبھی اب رامچریت مانس پر شکشا منتری پروفیسر چندر شیکھر اس طرح کے ٹویٹ پہ ٹویٹ کبھی ڈاکٹر سنجیب کمار کا ویڈیو آتا ہے اب ٹویٹ پہ جھاڑا چل رہا تھا اور ٹویٹ پہ بڑھتا بیہار تیجسوی بیہار پڑھتا بیہار شکشت بیہار تیجسوی بیہار ادھر سے چمرا تھا بڑھتا بیہار نتیش کمار اسی بیچے ایک ٹویٹ آیا جس نے ایک کلیر کٹ کلیر کٹ تیجسوی یادب پر حملہ کیا لیکن وہ جتنا وہ پانس سے دس منٹ رہا ہوگا ان کے پیج پر اس کے بعد وہ ڈلیٹ ہو گیا لیکن جو اس کو کرنا تھا وہ اس نے کام کر دیا جس کے لئے ٹویٹ ڈالا گیا تھا خیرالہ کماند سے لگتا ہے ان کو کھچائی پڑی ہوگی یا کہا گیا ہوگا کہ کام ہو گیا ہے ہٹا لو جو بھی رہا ہو یہی بات ہے اس طرح کے اگر اور بھی کوئی خبریں آتی ہیں تو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ کشش نیوز پر اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہم خبروں کی جھری آپ کے سامنے لگاتے رہیں گے اگر آپ ہمارے اس خبر کو فیس بک پر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور اگر آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیں بنے رہیے کشش نیوز پر ہم آپ کے سامنے خبروں کی جھری لگاتے رہیں